اسلام علیکم میرا نام امنہ خان ہے اور میں چہارم جماعت کی طالبہ ہوں سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے آج میں آپ کو سادگی کے بارے میں بتاؤں گی زندگی میں تکلف اور بناوٹ سے بچنے کا نام سادگی ہے اسلام ہمیں زندگی بسر کرنے کے سادہ تحریکی کی تعلیم دیتا ہے گندہ اور میلہ کچھالے لباس پہننا سادگی نہیں ہے اسلام طہارت و صفائی کا دین ہے اور صاف سترہ لباس زیبتن کرنے کی تعلیم دیتا ہے اللہ تعالی نے زندگی بسر کرنے کا سنیری اصول بتایا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَقُلُوْ وَشْرَبُوْ وَلَا تُصْرِفُوْ ترجمہ اور کھاؤ اور پیو مگر پرزول خرچی نہ کرو اسلام ہمیں کھانے پینے اور پہننے کی پوری آزادی دیتا ہے مگر ان میں اسراب اور زیادتی سے منع کرتا ہے بعض لو اپنی استطاعت سے بڑھ کر خرچ کرتے ہیں اب میں آپ کو اسوائے حسنہ اور سادگی کے بارے میں اٹھتا ہوں گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہماری لئے ایک بہترین نمونہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے نبی نہیں تھے بلکہ عرب کے حکمران بھی تھے پورے ملک سے مال و دولت آپ کے پاس آتا تھا اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی سادہ زندگی بسر کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے تکلوفی سے بعض اوقات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زمین پر ہی بیٹھ جاتے جو ملتا وہ کھا لیتے تھے باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی یہی طرز عمل تھا اب میں آپ کو لباس اور خوراک میں سادگی کے بارے میں بتاؤں گی ہمیں اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق لباس پہنا چاہئے بزار میں فروخت ہونے والی مہنگی چیزیں جو کہ صحت کے لیے بھی نقصاندے ہوتی ہیں وہ نہیں کھانی چاہئیں ان کی بجائے اچھا ہے کہ ہم گھر کی تیار شدہ چیزیں کھائیں نقصاندے ہوتی ہیں اس سے اچھا ہے کہ ہم گھر کی تیار شدہ ساف چیزیں کھائیں جیسے سبزیاں اور پھل وغیرہ بزار میں فروخت آنے والے مہنگے مشروعات سے ہمیں اچھا ہے کہ ہم گھر کا صاف سترہ پانی پیئیں جو ہماری صحت کے لیے صحت مند ہے ہم میں آپ کو رسم اور عواج میں سادگی کے بارے میں بتاؤں گی خوشی اور غم دونوں زندگی کا حصہ ہیں بعض لوگ اپنی استطاعت سے بڑھ کر شادی بیان میں خرج کرتے ہیں ہمارے ہاں شادی بیان میں بعض فضول رسم اور عواج کی پابندی ضروری سمجھی جاتی ہیں جو بعد میں پریشانی کے باعث بنتے ہیں اسی طرح غم کے موقع پر بھی کچھ لوگ اپنی استطاعت سے بڑھ کر اخراجات کرتے ہیں جو بعد میں صاحب خانہ کے لیے پریشانی کے باعث بنتے ہیں اب میں آپ کو سادگی کے فائدے کے بارے میں بتاؤں گی سادگی اتمنان و سکون کا باعث ہے سادگی کرنے سے انسان پریشانی اور کر سے بچ جاتا ہے شکریہ